سپیریئر یونیورسٹی نے سجایا انٹرناشنل ایڈوکیشن میلا جو کہ جاری ہے دنیا بھر سے بائیس غیر ملکی یونیورسٹیز نے سٹالز لگائے ہیں سپیریئر یونیورسٹی نے تمام پاکستانی سٹوڈنٹس کے خوابوں کو تعبیر دینے کا بیڑا اٹھایا ہے میں نے اقوامی تعلیمی میلے کا احوال جانیں گے عبدالمنان گلانی سے سپیریئر یونیورسٹی کے زیرے تمام ایڈوکیشنل میلا اس رکھ جاری ہے دنیا بھر سے بائیس غیر ملکی یونیورسٹیز نے اپنے اپنے سٹالز لگائے ہیں اور ان سٹالز میں آن سپوٹ ایڈمیشن بھی دیے جا رہے ہیں سکولرشپ بھی آفر کیا جا رہے ہیں سپیریئر یونیورسٹی نے تمام پاکستانی سٹوڈنٹس کے خوابوں کو تعبیر دینے کا بیڑا اٹھایا ہے مسیح جانیں گے اپنے نمائندے عبدالمنان گلانی سے اس وقت ہم سپیریئر یونیورسٹی کے مین کیمپس میں موجود ہیں اور یہاں پر انٹرنیشنل ایڈوکیشن میلا ویگ جاری اور ساری ہے سٹوڈنٹس کی بڑی تعداد جو ہے اس وقت یہاں پر موجود ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بائیس انٹرنیشنل یونیورسٹیز نے اپنے سٹالز یہاں پر لگائے گئے ہیں اس وقت ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی ڈاکٹر سمیرا رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے پہلے بھی پاکستان میں پہلی مرتبہ انٹرپنورشپ جو ہے اس کا تاج بھی آپ کے سر سجا کہ وہ پروگرام آپ نے متعرف کروایا اس کے بعد دیگر یونیورسٹیز نے بھی اس کو فالو کیا اور آج یہ جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے سٹال لگانے کا مقصد اور خیال کیسے آپ کے ذہن میں آیا بیسکلی جیسے میں نے کہا نا کہ ہم لوگ سٹورنٹس کے لیے اپرچنیٹیز کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دنیا جو ہے وہ گلوبل ویلیج بن چکی ہے ہمیں اپنے سٹورنٹس کو وہ تمام ایکسپوئیر اور اپرچنیٹیز اور ایکسیس پروائیڈ کرنی چاہیے تاکہ جو گلوبل ویلیج میں یا گلوبلی جو ان کو سکلز چاہیے یا جو ان کو نالج چاہیے وہ اس کو ایکوائر کر سکیں اور کمپیٹ کر سکیں وہ گلوبل اکانومی میں ہم لوگ بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں سٹورنٹس سکسیس کی حوالے سے وی میک شور کہ سٹورنٹ جہاں جس یونیورسٹی میں جا رہا ہے اس کی رینکنگ کیا ہے اس کی کریڈبلیٹی کیا ہے وی ہیاری آر آن آفیس جو ہمارا بریو انٹرنیشنل ہے وہ تمام طرح کی جو ہے وہ اس طرح کی حیصل کی خود ذمہ داری لیتا ہے وہ سٹورنٹس کے خود داکیمنٹس پر پیار کرتے ہیں یونیورسٹی کی کریڈبلیٹی چیک کرتے ہیں وی ہیاری کریڈبل یونیورسٹیز آن آر پینل تو ہم لوگ صرف صرف ان یونیورسٹیز میں سٹورنٹس کو بھیجتے ہیں جو ہمارے پینل لسٹ پر ہوتی ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے ریزیڈنس کے حوالے سے اور باقی دیگر جو مائیگریشن کا جو ویزا پروسس ہے دیگر جو معاملات ہیں ان کی مکمل رہنمائی فراہم کرنے کے لیے شکریہ مندان گلانی آپ کا